جس کی بات اپنے کی تھی وہ کونسی آپ تے ہیں سچے تک جو ہے سڑک چینے کی بات کریں گے دھیان رکھنا میں نے آپ کو لاش کلاس میں ہوتا ہے تھا واپس بتا رہا ہوں یہ جو ہے آپ کو سائن کی بات کریں گے یہ آپ کو ٹھیک ہے کہاں پر جانکری ملے گی اس کی چینوں کی بات کرتے ہیں کس کی بات کریں گے چینوں کی بات کریں گے تو اس کی جانکری اپنے کو کہاں دیکھنے کو ملتی ہے اگر چینوں کی بات کریں گے تو دھارہ کونسی آئے گی لاش کلاس میں ہوتا ہے تھا جو دھارہ آتی ہے وہ دھارہ کونسی آئے گی 119 دھارہ دھارہ کی سنکھیا کونسی آتی ہے دھارہ سنکھیا 119 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب دیکھنے کو ملے گا اگر اس کی بات کریں ٹھیک ہے اگر بہتے انسوچی کس کی بات کریں گے انسوچی کی بات کرتے ہیں تو انسوچی کونسی آئے گی انسوچی آتی ہے ایک کی بات کرتے ہیں دھارہ کونسی آئے گی دھارہ تو آتی ہے وہ آئے گی 119 یہ دھارہ سنکھیا کونسی آتی ہے 119 میں ہے آپ کو سبی پرکار کے سائن کا اُلیک ملتا ہے موٹر وہن ادنیم کی دھارہ 119 انسوچی ایک میں جو آپ کو سائن کے بارے میں یا چینے کے بارے میں کیا ملتا ہے جانکری دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا clear ہو چکا ہوگا پچھلی کلاس میں اپنے پڑھا تھا آج اپنے بات کریں گے سہچی تک اب آپ کو یہاں پر آپ کو جو ٹیانگل ملے گا لازٹ کلاس میں جو پچھلے جو نیم کی بات کی تھی اس میں اپنے کو سرف کیا تھا گول چکر کی بات کی تھی کس کی بات کی تھی گول چکر میں اپنے جو ہے بات کر رہے تھے ٹھیک ہے لال گول چکر تھا اس میں جو ہے سائن بنے اب کیا ہے اس پرکار کے جو ٹیانگل آپ کو یعنی کی چینے ملیں گے وہ آپ کو جو ہے کس میں ملتے ہیں سر چیتک یعنی کی چیتاؤنی والے کی بات اپنے کریں گے کس کی بات کریں گے چیتاؤنی والے سنکیت یعنی کی چنے کی بات اپنے کرتے ہیں تو یہاں پر پہلا جو سنکیت آتا ہے وہ کیا ہے گا دائیں اور مرنہ یعنی کی اب آپ کو کہیں گے کہ سر یہ تو سب کو بتا ہے کہ دائیں اور مرنہ ہے لیکن اگر بات کریں یہ سنکیت کیوں لگائے جاتا ہے تب لگا جاتا آپ روڈ پر جارے ہو اس دوری پر یہاں پر ایک خطرناک موڑ آنے والا ہے اس طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں اور یہ کہا اس کے جریعے ایک آجاتا ہے کہ اپنی سوائک یعنی کہ اپنا جو وہاں ہے اس کی رہتار کو تھوڑا کم کر لیجے اور اپنے جو آنے والا جو خطرناک موڑ ہے اس کو آسانی سے کیا کر لیجے پار کر لیجے اور یہ جس سے کہہ گا درگٹنا ہونے کی سمبھاونا بلکل ہی کم ہو جائے تو یہ آپ کا کونسا آئے گا دائنی اور مڑنا ٹھیک ہے نیچ بات کریں بایاں مڑنا کونسا آجے گا بایاں مڑنے کی بات اپنے کرتے ہیں بایاں مڑنا ٹھیک ہے بایاں مڑنے کی بات کرتے ہیں سیم وہی آئے گا اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور آگے موڑ آنے والا ہے تو آپ کو پہلے ہی یہ سائن کیا کرتا ہے آگاہ کرتا ہے کہ آگے کچھ دوری پر ایک خطرناک موڑ ہے اور آپ کو اپنے وہاں کی سپیڈ کیا کرنی ہے دھیمی کرنی ہے تو آپ جو ہے دھیمی کرتے ہوئے جائے کیونکہ کئی بار سپیڈ وہاں میں جو ہے وہاں کی گتی تیج ہونے پر آپ جو ہے اس کی گتی کم کرنے میں سمیہ لگتا ہے اور اس لئے جو ہے اس پرکار کے سنکیت دیے جاتے ہیں تو یہاں پر کیا بولیں گے یعنی کی آگے آنے والا سمیہ یعنی کی آگے جو کچھ دوری پر کون سا آجے گا خطرناک موڑ کی بات کرتا ہے کس کی بات کرے گا کچھ آگے جو ہے خطرناک موڑ کس کی بات کرتا ہے خطرناک موڑ کی بات جو ہے یہ کرتا ہے ٹیک ہے یہاں پر دونوں چین آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے نیکس کی بات کرتے ہیں جان رہنا سر چیتک چین آپ کو کس میں ملیں گے تری بجاکار میں جو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹیک ہے دونوں سنکیت ہو گئے تیسرے کی بات اپنے کرتے ہیں دیکھو اپنے جو ہے سنکیتوں کو آپ کو پورا بتا دیں گے کون کون سے سنکیت ہے کس پرکار اس کے کوشن بنیں گے جیسے کہ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کتھن کارن کو لے کر آتے ہیں جہاں کتھن کارن پوچھے جائیں گے وہاں پر میں بتاتا ہوں کہ اس پرکار کے کوشن بن سکتے ہیں ان کی بات اپنے کر رہے ہیں ٹیک ہے اب نیسٹ آتا ہے کہ دائنی دائنہ گماؤدار موڑ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر دائنہ گماؤدار موڑ کی بات کرتے ہیں ٹیک ہے اب ایک جاتے ہیں اس پرکار کا جو ہے گماؤدار موڑ آتا ہے اس کی بات یہاں پر کرتے ہیں لیکن لیکن اب یہاں پر ایک کوشن جانتنا یہاں پر جو آپ کا کوشن آئے گا وہ کس پرکار کا کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے میں کوشن بتا رہا ہوں اس پرکار کے سنکیت اس پرکار کے سنکیت یا چن کی بات کریں کہ چن چن کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اپشن ایک ہی بات کریں گے پہلا اپشن آئے گا چھوٹے گاؤں میں بی چوراہوں پر سی پہاڑی شیطروں میں ڈی سب ہی جگہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کوشن آتا ہے وہ اس پرکار بھی کوشن پوچھا جاتا ہے کہ اس پرکار کے سنکیت آپ کو جو ہے جو چیتاونی والے سنکیت وہ آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے تو مین آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سنکیت دیکھنے کو ملیں گے تو یہ لگ بگ آپ کو جو ہے کہاں پر دیکھنے کو ملیں گے پہاڑی شیطروں کی بات اپنے کرتے ہیں کہاں پر بات کریں گے پہاڑی شیطروں کی بات اپنے کرتے ہیں پہاڑی شیطروں کی بات کریں تو پہاڑی شیطروں میں آپ کو یہ ہے سنکیت دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اس باتوں کا اپنے کو جانت نہ ہے اور یہ جو ہے تیور موڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے درگٹنا ہونے کی سنبھاونہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی شیطر میں جا رہے ہیں تو کافی گمعابدار موڑ آتا ہے ٹھیک ہے لگ بگ بات کریں تو دیکھتر یہ جو ہے آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے پہاڑی شیطروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پہاڑی شیطروں میں ان راستوں میں جواب کو یہ سنکیت ملیں گے کہ اپنے واہان کی گتی دھیرے کیجئے تاکہ درگٹنا سے آپ بچ سکے اور اسی لئے اس فرقار کے سنکیت لگائے جاتے ہیں لگ بگ کی ہے جو خطرناک شیطرانی والے سنکیت آپ کو پہاڑی شیطر میں ہی دیکھنے کو ملیں گے نیچٹ سیم بات کریں سائن کی تو سائن کونس آئے گا نیچٹ بایا لیکن وہی آگے آپ کا یعنی کی اپنے میں نے پہلے کیا ہوتا ہے تھا پہلے میں نے آپ کو ہوتا ہے تھا دائیں طرف ہے اب کونس آجے گا اب آپ کا جو آئے گا بائیں طرف کی بات کریں گے کس کا ہے بائیں گھماؤ کی بات کرتے ہیں کس کی بات کریں گے بائیں گھماؤ کی بات اپنے کرتے ہیں ٹھیک ہے سیم وہی کنڈیشن رہے گی اس کی الگ سے کچھ نہیں رہے گی آپ پہاڑی شیطر میں جا رہے ہو اور آپ کو پہلے سے یہ جو سنچیت مل جائے گا کہ دھڑا اپنی وہاں کی گتی کو کم کیجئے آگے آنے والا جو ہے موڑ بہت ہی خطرناک ہے اور اسی لئے جو آپ کو دھیمی گتی سے آگرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں دھیمی گتی سے جائیے اور اپنی راستہ جو ہے موڑ کو آسانی سے پار کیجئے تو اس پرکار کے جو ہے آپ کو سنکیت کہاں دیکھنے کو ملیں گے پہاڑی شیطروں میں کیونکہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے اب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو آپ کیا کرو گے وہاں کو دھیرے دھیرے ہی کر کے چلا کے یعنی گتی کم کر کے جو ہے اپنا جو ہے راستہ پار کریں گے موڑ کو پار کرتے ہیں تو اس پرکار کے موڑ جو ہے آپ کو کیا ابھی تک میں نے جتنے بھی آپ کو موڑ بتائے ہیں تو دھیان اپنا ان پرکار کے سنکیت جو آپ کو کیا دیتے ہیں یہ چند جو ہے آپ کو کیا بتاتے ہیں آگرہ آگاہ کرتے ہیں چتاونی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں چتاونی دیتے ہیں کہ تھوڑا دھیرے چلو آگے کچھ بھی ہے موڑ ہے یا کس پرکار کا ہے وہ پرکار کا سنکیت آپ کا کون سا آجے گا یہ آپ کا جو ہے تریبوشکار کی بات کریں گے دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے نیکس سنکیت کی بات کریں گے نیکس سنکیت کون سا آتا ہے دہینے اور موڑ کر پھر آگے چلنا کیا آتا ہے دہینے اور موڑ کر پھر آگے چلنا ٹھیک ہے اب اس میں آپ کا کہیں گے کہ اس میں کون سا کوشن بن سکتا ہے تو اس کے کوشنوں کی بات کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ اس میں کون کون سے کوشن بن سکتے ہیں اگر مین بات کریں تو مین کوشن یہاں سے ایک بنتا ہے کوشن جس کی بات کریں گے تو کہا جاتا ہے جیڈ نومہ جیڈ نمہ راستے کو کون سا چن درساتا ہے کون سا چن درساتا ہے کون سا چن درساتا ہے تو اس پرکار کی بات کریں گے تو یہ بھی جانگنا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے جیڈ نمہ جو ہے راستے کو کون سا چن درساتا ہے تو یہ آپ کا کون سا آجے گا اس پرکار کا چن جو ہے آپ کے جیڈ نمہ آپ کہیں گے کہ سر اس میں اپنے کو کیا کرنا ہے یہ کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے دہینے مڑ کر پھر آگے چلے دہینے مڑ کر پھر آگے چلے یعنی کہ آگے جو ہے راستہ ٹیڈا میڈا ہے کیا ہے راستہ ٹیڈا میڈا ہے ٹیڈا میڈا ہے راستہ کیا ہے آگے راستہ جو ہے ٹیڈا میڈا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا گتی مہن کی گتی کم کر کے جو ہے سترکتہ سے جو ہے آگے راستہ جو ہے پار کیجئے آگے راستہ کیا ہے ٹیڈا میڈا ہے دھیان پورو چلیں اور اپنے واہن کی گتی کم کریں تاکہ درگٹنا سے بچ سکے تو یہ دو دانہ کی راستہ ٹیڑا میڈا ہے اور جیٹ نمہ راستے کی بات کرے گے تو وہ کون سے پرکار کا سائن آتا ہے وہ آپ کا آجے گا وہ آتا ہے اس پرکار کا سائن داہی مڑ کر پھر آگے چلنا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا گر ہو چکا ہوگا پھر اس کے بعد یہ سارے آپ کو سنکی جو ہے سچیت کر رہے ہیں آگے کیا ہے آپ کو سابہانی پروچھنا ہے اپنے واہن کی گتی دھیمی کرنی ہے اور ٹھیک ہے اس پرکار کے اب آپ سے کوشن اور کیا پوچھے گا ٹھیک ہے اس کی بات اپنے کریں گے ٹھیک ہے اب یہ کیا کہتا ہے بائے مڑ کر پھر آگے چلنا ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک بات تھوڑا سا دیکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ کے کہتے ہیں سچیت سچیتک چن کے بارے میں غلط قطن یا ستیا قطن بتائیے پہلا آتا ہے یہ نیم سنکیت ہے نیم سنکیت چن ہے کیا بولیں گے یہ ہے نیم چن ہے بی آئے گا یہ آگھا کرتے ہیں یہ چن آگھا کرتے ہیں سی آجاتا ہے یہ چتاونی کو بتاتے ہیں کو بتاتے ہیں اور ڈی آجائے گا یہ راستے کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا قطن صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کا آپسن آجائے گا ایک آپسن کی بات کریں یہ نیم سنچیت ہیں نہیں یہ نیم سنچیت نہیں ہے یہ چتاونی سنچیت ہیں کون سے سنچیت آجیں گے چتاونی دینے والے ہیں آگھا کرنے والے ہیں کہ آگے کیا آنے والا ہے اس کے بارے میں جو یہ ہے بتاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کو صرف یہ نہیں کرنا کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے صرف سنکیتوں سے ہی جو ہے وہ بات کرے ٹھیک ہے جیسے کی ابھی میں نے جو ہے آپ کے جو میرے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے یہ سنچ جو سائن کے بارے میں ان میں سو ایک یا دو کوشن آپ کے ایک یا کوشن پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جس کی کلاس اپنے دو تین میں اچھی طرح ڈیٹیل سے بتا دی گئی ہے جو نیچٹ آپ کی کلاس آئے گی جس میں آپ کے کچھ جو ہے پوائنٹ اور بھی دیے گئے ہیں کون کون سے پوائنٹ آتے ہیں جیسے کی آپ کا ڈرائیوی نیسنس اس کے علاوہ آپ کے ڈرائیوی کے ویوار کے بارے میں بات کریں گے کس پرکار کے ہیں یہ سب ہی چیزیں جو آپ کے کس میں آتی ہیں آپ کے جو ہے جو کی روڈ شیفٹی کا ہی پارٹ ہے لیکن ان میں سے آپ کا ایک یا دو کوشن جو ہے بنیں گے وہ یہی سے بنتے ہیں کہ کون سے سائن کو ہے یا کس پرکار کا سائن ٹول ہے کہاں پر کیا گیا دھارہ کون سے آتی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے پورا کا پورا بتا دیا لیکن ایک آپ کا جو آئے گا کون ساتھ ہے وہ بھی اپنے اس پر بات کریں گے کہ کئی بار اس میں صحیح کوشن بنتا ہے کہ موٹر وان اجنی انیس سو اٹھا سی کیا ہے یا دو جار انیس کی بات اپنے اس پر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ یہاں تک آپ کو جو ہے کلیر ہو چکا ہوگا اگر آپ کو یہاں تک جو ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو ایک ویڈیو کو جو ہے لائک ویڈیو بھی نہ کرنا بولیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیچ بات کریں یہ جو ہمارا فل ویڈیو کوش جو ہے اور بک جو ہے اگر آپ کو بک چاہیے تو ہمارا جو ہے ویڈیو نیچ یہ دیا ہوا ہے سیون فائی نائن سیون فائی ٹیپ زیرو سیون فائی آپ اس پر میسیج کر بھی کیا ہے بک کا آرڈر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نوٹ جو ہے آپ کو اپلود کروا دیا جائیں گے اتنا ہے کلاوہ جو آپ کو سیریز میرے دور آپ کو میٹر روڈ سیفٹی بات کریں وہ بھی کروائی جائے گی وہ کیا ہوگی ہمارے ایپ پر اپلود ہوگی ایک آدھ اکی کلس میں یوٹیوب پر بھی آپ کے سامنے لے کھا ٹھیک ہے تو بوک کروانی ہے تو ہمارا ورسل کرے گا یہ تو اپنے کو بتانے کی جھوٹ بھی نہیں ہے کھڑی چڑھائی کی بات کریں ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو اچانک جو ہے کھڑی چڑھائی آگئی تو آپ کو یہ بتائیے اب آپ سے پوچھے گا کس بات کے لیے آگا کرتا ہے تو اگر یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو چن ہے آپ کو کس بات کے لیے آگا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو کس بات کے لیے کرے گا آگ کھڑی چڑھائی ہے کیا اسی بات کے لیے نہیں یہ تو کرے گا کھڑی چڑھائی ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے واہن کی سپیڈ کو اس ادھار پر لے لیجئے تاکہ واہن جو ہے چڑھائی پر آسانی سے چڑھ سکے ایسے نہ ہو کہ آپ اچانک آپ کی چڑھائی آگی آپ نے سپیڈ اتنی نہیں کرکی اور گاڑی جو ہے پیچھے کی میں نے آپ بتا دیا ٹھیک ہے اب نیچ بات کرتے ہیں نیچ سنکیت کی یا نیچ سائن کی بات کریں سیدھا ڈھلان ٹھیک ہے سیدھے ڈھلان کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے سیدھے ڈھلان کی بات کرتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ آپ سے کوشن کیا پوچھے گا آپ سے کوشن پوچھتا ہے یہ جو آپ کے سامنے سائن دیا ہوا ہے یہ کس بات کے لیے آپ کو آگھا کرتا ہے تو آپ کہیں گے سر یہ تو آگے سیدھی لڑان ہے تو اپنے گاڑی کا سپیڈ کو کیا کر دیجے کم کر لیجے ٹھیک ہے کیسی بات کر دیتا ہے نہیں آپ کو یہ تو کہے گئے کہے گا تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بائک کے گیر کو اس پرکار سے سیٹ کر لیجے تا کی آپ کو اتت سمیں کسی پرکار کی کوئی بھی سمجھ نہ ہو اور آپ کسی بھی درگٹ نہ آپ کے ساتھ کسی پرکار کی نیچے اتر سکے ٹھیک ہے اب دوسری بات کہیں گے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس پرکار کے سنکیت آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے پہاڑی شیطروں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو آتا ہے آگے آگے راستہ سنکرا ہے کیا دے رکھا ہے آگے راستہ جو ہے سنکرا دے رکھا ہے سنکرا کا مطلب ہوتا ہے کم چوڑائی والا کیا ہے کم چوڑائی والا کون سا آجے کم چوڑائی والا راستہ آگے جو راستہ کون سا آتا ہے وہ راستہ جو آئے گا آتا ہے کم چوڑائی والا راستہ ہے ٹھیک ہے اب کہیں گے کہ یہاں پر آپ کو کس پرکار کی چیتا نہیں دے رکھا ہے یا کس پرکار کی بات سے آگا کرتا ہے ارے آپ جا رہے ہو کسی چوڑے راستہ پھر آپ کی سپیڈ جو بائک کی سپیڈ ہے وہن کی سپیڈ ہے ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اور وہ وہ کہہ گا کہ آگے راستہ یعنی کہ تھوڑا چوڑا کم ہے آگے سے بھی تریبوز پرکار کے جو چن ہے آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے ارے چتاونی والے آگا کرنے والے جو ہیں ان پر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ یہاں پر کسی پرکار کا کوئی بھی ایکسی لنڈ یاد اگر نہ ہو نیس بات کریں نیس آگتا ہے آگے راستہ چوڑا ہے ٹھیک ہے نیس کیا آتا ہے آگے راستہ چوڑا ہے اب کہیں گے کہ یہ کس پرکار کا سنکی یعنی کیا آگا کرتا ہے کس بات کے لئے آگا کرتا ہے ارے آپ بھیڑے راستے سے چوڑے راستے میں آگے ہو تو یہ اس بات کے لئے کہتا ہے آگے مارگ راستے کی چوڑائی آدھ ہے راستے کی چوڑائی جو ہے وہ کیا ہے آدھ ہے آپ اپنے واہن کی گتی کو واپس کیا کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو جہاں پر پہلے واہن کی گتی کم کی تھی اب اپنے واہن کی گتی کیا ہے بڑھا سکتے ہو تو اس پر کار کا سائن جو آپ کو کون سا دیتا ہے اس پر کار کا سائن جو آپ کو دے گا آگے راستہ چوڑا ہے تو یہ چوڑے راستے ہیں اور یہاں پر اس کا سنکیت تو کیا بتاتا ہے اس کا سنکیت آئے گا چوڑائی کم کم چوڑائی کم چوڑائی اور یہاں پر کیا جائے گا ادھک چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا چلیں اگلا جو اپنا سائن آتا ہے سنکرا پل کون سا آتا ہے سنکرا پل تو وہ ہی بات آگئی ایک تو پل بنا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی بھی کم ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کو سچیت کرتا ہے کہ بھائی صاحب کیا ارے بھائی کیونکہ گھر پہ آپ کے سب انتجار کر رہے ہیں تو یہاں پر وہن کی گتی کو دھیمے کرنے کا سنچے دیتا ہے جو آگے پل بنا ہوا ہے اس کی جڑائی کم ہے تا کی آپ سامنے سے آنے والے وہن سے آپ کا کسی پرکار کا میل ملاب نہ ہو جائے اگر اپنے واہن کی گتی دھیری کیجئے تاکہ آپ دھروانوں کے ساتھ اچھی طرح میل ملاب نہ سکے کیونکہ یہ راستہ بہت ہی کم چوڑائی کا ہوتا ہے تو اس پرکار سنکرا پل کی بات کریں تو کم چوڑائی والے سنکرا کا مطلب کیا ہوگا کم چوڑائی والے کم چوڑائی والے پل کی بات یہاں کرتا ہے ٹھیک ہے نیش بات کریں فسلن بھڑی سڑک فسلن بھڑی سڑک ٹھیک ہے آپ کئی ور جو ہے روڈ پر جاتے ہوں گے اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کیا کئی سڑک پر کوئی بھی اویل گرا ہے یا کسی پر کار کا ایسا فسلن والا جو ہے پرداد گرا ہے جس سے سڑک پر فسلن ہو چکی ہے اگر آپ تیز گتی سے اس روڈ پر چلتے ہیں تو آپ کی گاڑی فسل سکتی ہے اور وہ دوسرے کے گلے بھی مل سکتی ہے ایسا نہیں کرنا تیز گتی سے چلنے پر کیا ہوگی فسلن جو ہے زیادہ ہوتی ہے اور دوسری گاڑی کے ساتھ جلدی سے جلدی جا کر ملتی ہے اس طریقے کا اپنے کو نہیں کرنا اور وہ کیا کہتا ہے اس پر کار کے سنکیت لگائے گا ارے واہن کی گتی کو کیا گتی کو کم کرو اور دھیرے دھیرے راستے کو پار کرو کم کرو اور دھیرے دھیرے کیا ہے اور دھیرے دھیرے راستے کو پار کرنا ہے تو اس پرکار کا سائن وہ ہے بتاتا ہے ٹھیک ہے تو افشلن بھرے راستے کی بات کرے گے تو یہ آپ کے مین جتنے بھی آپ کے سنکیت ہیں وہ جو آپ کی واہن کی گتی کو کم کرنے کے آگرہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کم گتی کی یعنی اپنے واہن کی گتی کم کی دوسرے گاڑی کے ساتھ نہ ملی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر ہسی خوشی رہی کیونکہ دوسری گاڑی صاحب میں ملاب صحیح نہیں ہوتا پتہ نہیں کیسا بندہ ہوگا آپ نے بلا تو دیا ٹھیک ہے نیس کی بات کریں بھجری بھکری ہوئی ہے اس کا تو بتانے کا چلو کوئی بات نہیں اگر آگے بھجری ہے تو کیا کریں گے آپ نے کئی وار دیکھا ہوگا کہ کوئی پتھر کچھڑ کر کسی دوسرے سادن پر نہ لگے یعنی دوسرے کو جا کر نہ لگے اس سے بچنے کے لئے یعنی کہ وہ پتھر نہ اچھ لیں اس سے بچنے کے لئے وہ کیا کرتا ہے اپنے واہن کی گتی کو کیا کرے دیکھ دھیمی کرے اور اس بجری والے راستے کو جو ہے آسانی سے پار کریں تاکہ جو ہے آپ کی تیز واہن کی گتی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو تو اس پرکار کے جو ہے پتھر اچھل کے شکتی مان کی طرح آپ کے اوپر بھی نہ لگ جائیں تو دھوڑا دیرے جلا لو اور کیا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کے بات کریں گے سائن کی سائن کل کرو سن اب آپ کہیں گے کیا کہتا ہے سائن کل کرو سن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جو ہے کس پر کار کے چن ملیں گے اس پر کار کے جو ہے آپ کو چن ملتے ہیں یعنی سائن آپ دیکھ ملے گا اب کہے گا سر یہ کس پر کار کا سائن ہے تو یہ سائن جو بتاتا ہے آگے آنے والے جو ہیں وہ سائن کل والا جو راستہ ہے جو بھی سائن کل والا بندہ کھڑا ہے اس کو جانے دیجئے اور آپ بھی تھوڑی دیر رک جائیے نیسٹ بات کریں نیسٹ جو آتا ہے آپ پیدل کروسن سیم دی دیا جو آپ کو سائن کل کا بتایا تھا وہ آپ پیدل کروسن کا بھی آ جائے گا لیکن وہاں پر پیدل کروسن میں آپ کو ملے گا پیدل کروسن میں آپ کو آدمی دیکھنے کو ملے گا آدمی ٹھیک ہے وہاں پیس دیکھیں فول ویڈیو کورس اینڈ بک ایوی ٹھیک ہے ہمارے اپلیکیشن پر جس کا نام کیا ہے ٹیسٹ مافیا آپ کو صرف ورش کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو ساری جانکری مل جائے گی آپ کو جو ہے ویڈیو ملے گی اور نوٹس ملے جے آپ کو کیا ملے گی ہمارے ایپ ٹیسٹ مافیا کی بات کرتے ہیں نیسٹ بات کریں آگے چلیں آگے سکول ہے ٹھیک ہے چتاونی کیا دیتا ہے اب یہاں پر جو تھوڑا سا سیمبل نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں یہاں پر جو آپ کو سنکیت ملے گا وہ وہی ملے گا تو وہی ٹھیک ہے اس پرکار ٹرینگل میں آپ کو ملے گا یہ لار ٹرینگل میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بچے بھی ملیں گے دو بچے ٹھیک ہے یہ بچے ہو گئے آپ کے بچے ہیں جن کے اوپر بیگ ہے اپنے رکھ دیا دو بچے ہیں یہ سکول جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں تو دو بچے بیگ لے سکول جا رہے ہیں اس پرکار کا سائن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو یہاں پر ہسپیٹل کا چند دیتا تو وہ کیا کہتا آگے ہسپیٹل ہے وہاں کی گتی کیا کر لیجئے کم کر لیجئے اس پرکار کے سائن ورک دیتا ہے آگے نوکہ ہے کیا کہتا ہے آگے نوکہ ہے آگے نوکہ ہے کیا کہتا ہے یہ سنکیت کس بات کو بتاتا ہے یہ سنکیت آتا ہے کہ آگے کیا ہے نوکہ ہے کچھ سڑکے جو ہیں ندی سے جڑی ہوتی ہے یعنی بینہ اس کے ندی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے بینہ کسی یعنی بینہ سڑکے ندی کے ساتھ دوڑ دی جاتی ہے بینہ پل آپ نے دیکھ بار اوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے ندی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر پل کی ویوستہ نہیں کی ہوتی کس کی پلوں کی ویوستہ نہیں کی ہوتی بنا پلوں کے سڑکوں کو ندی کے سہارے جوڑ دیتے ہیں کیا ہے بینہ بینہ پل بنائے بینہ پلوں کی ویوستہ کے پلوں کی ویوستہ کے سڑک کو سڑک کو ندی کے ساتھ جوڑنا ندی کے ساتھ جوڑنا ندی کے ساتھ جوڑنا تو اس پر کار کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر نوکہ آتی ہے وہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ جو آگے سڑک ہے وہ ندی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن وہاں پر پل کی ویوستہ نہیں کی گئی ایک اچھا راستہ ہے اس پر کار کا بنا کر جو ہے آگے کی ویوستہ کی گئی ہے تو یہ سنکیت کس کو بتاتا ہے آگے نوکہ ہے تھوڑا دھیان سے گول چکر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہاں بنایا جاتے ہیں یہ آپ کے بنایا جاتے ہیں چوراہے گول چکر کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے گول چکر میں دیکھنے کو ملتے ہیں سڑک چوراہے کا ایک بکل ہوتا ہے جس میں رکھا جاتا ہے اب یہاں پر کس پر کئی ور آپ وہاں پر ری لائٹ ملے گی یہاں پر کیا ہے کہ لائٹ کے بینا ہی جو ہے لائٹ کے بینا ہی سگم پر وہا جو ہے رکھا جاتا ہے ٹیو لائٹ کے بینا جو ہے سگم پر وہا رکھتے ہیں اور اس ٹھیک ہے گول چکر کو کیا کرتے ہیں پار کرتے ہیں تو آئی ہوپ یہاں تک آپ سب کلیر ہو چکو گا لیکن ویسے اس میں اتنا کچھ نہیں تھا جو بھی تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس پر کار یہاں سے آپ کوشن بنیں گے ٹھیک ہے وہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آگے پشو ہے آگے پشو ہے تو یہاں پر کوئی اپنے گاؤں والے شتر کی بات کرتے ہیں یا کچھ آگے پشو یعنی کہیں پشو شالہ ہے یا اس پرکار کی بات کرتے ہیں تو اس پرکار کے سائن کے بارے میں آپ کو کیا پشو بنا ہوتا ہے کی آپ بتاتا ہے کہ آگے پٹکتے پشو دیکھنے کو ملتے ہیں کئی ور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کون دنوں میں بات کریں گے تو یہاں پر کئی پشو سڑکو پر گھومتے رہتے تھے اور ان کو ایک پر جنگلوں میں پشو وہاں پر یہ ہے کہ سنکے دے دیا جاتا تھا کہ آگے آپ پشو مل سکتے ہیں توڑا وہاں کو سترکتا سے چلائیے اور اپنے وہاں کی گتی دھیمی کیجئے اور دیرے سترکتا پر اپنے راستے کو کیجئے پار کیجئے تو اس پرکار کے سائن کیا ہے آپ کو آگے پشو ہونے کا سچیت کہتا ہے اب آتا ہے پتر لڑکنے کی سمبھاونہ پہلا ہے اس پرکار کے سائن آپ کو کون سے شیطر میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس پرکار کے سائن جو آپ کو پہاڑی شیطروں میں دیکھنے کو ملیں گے کون شیطروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں پہاڑی شیطروں میں جو آپ کو اس پرکار کے سائن دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ کو کہیں گے کہ آپ سترکتہ پورک یہاں پر کیا ہے چتامنی کیا دیتا ہے سترک رہیے کیا رہیے سترک رہیے اور وہاں چلاتے رہیے کبھی بھی اوپر سے پتھر اڑکر آپ کے وہاں پہ اوپر گر سکتا ہے آپ کے ساتھ ارگٹ نہ ہو سکتی ہے اس پرکار اپنا پیر اپنے بریک کے اوپر بھی رکھئے جب بھی اچانک آئے تو بریک مار دیجی آپ بچ جائیں گے تو اس پرکار کے سنکیت آپ کو کون سا چند دے گا اس پرکار کا چند دیتا ہے نیچ بات کریں میں جتنے بھی آپ کو بتائے تھے جو کیا بتاتا ہے پہاڑی شیطروں میں ہی زیادہ آپ کو موڑ ملیں گے یا اس پرکار کے جو ہے ڈھال ملیں گے چتاون یا شیطر جو آپ کے لگ پہاڑی شیطر میں ہی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اب نیکس جو سائن آتا ہے اوبر خابر اس کو اوبر خابر بھی لکھ سکتے ہیں یا اوبر خابر کہیں گے کیا کہتے ہیں اوبر خابر اوبر خابر اوبر خابر کی بات کرتے ہیں تو اگر اوبر خابر جمین آرہی ہے کہ اوبر خابر یہاں پر وہ نہیں کہیں گے سپیڈ بھولی 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 بھی آتی ہے تو وہاں پر کہیں گے کہ آگے جو سنکیت ہے وہ اس پر کار کی بات کرتا ہے ہاں بلکل اپنے سپیڈ بریکر اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاں وہ بھی اوبر خابر کرے گا اوبر خابر بھومی اور سنکیت کرنے والی بات کی تھی ٹھیک ہے نیسٹ بات کریں آگے اووروڈ ہے کیا جگہ آگے اووروڈ ہے ٹھیک ہے آگے اووروڈ ہے یعنی کہ یہ جو چن آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گا اگر پہلی بات کریں تو کہاں پر جہاں پر بھی آپ کی چیک چلتی ہے اس پر کار کی بات کریں گے تو لگ ترتا پرو جو ہے اس گہرائی کو کیا کرے پار کرے ٹھیک ہے تو اس پرکار کے سنکیت آپ کو گہرائی والے شیطروں کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا چوراہا کیا کہتے سے چوراہے کی بات کریں تو چوراہا کیا کہتا ہے اب یہاں پر بھی تھوڑا دیکھ لیں یہاں پر آئے گا چن یہاں پر آئے گا درساتا ہے کی آگے کے راستے پر کروسنگ ہے یہ ہے سلا دیتا ہے کہ وہاں کی گتی دھیمی کریں اور دونوں طرف دیکھیں دیکھتے ہوئے سالدھانی سے چوراہے کو کیا کریں پار کریں ٹھیک ہے چوراہا آ رہا ہے اگر آپ کو سیدھا جانا ہے دائے بائیں دیکھیں اس کے بعد جو ہے آپ کروسنگ کیجئے تو وہاں پر لگ بگ چوراہے پر جو ہے آپ کو یہ کروسنگ یہ چوراہ یعنی کہ یہ سائن جو ہے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یعنی کہ چوراہے پر آپ کو کون سا آئے گا کاتا اور وہاں پر گولا بھی جو ہے آپ کے جو ہے گول چکر کی بات کریں گے تو اس پرکار کا سائن آپ کو دیکھنے کو کئی ور گول آتا ہے تو آپ کہیں گے اس پرکار مر جئے اس پرکار مر جئے تو وہ آپ کو گولے کی بات کرتا ہے تو ہمارا اپل ویڈیو جو آپ کو کہاں ملے گی ہمارے اپلیکیشن جو ہے جس کا نام کہہ گا ٹیسٹ مافیا اس پر سبھی کچھ اپلوڈ ہے ویڈیو اپلوڈ ہے ٹیسٹ اپلوڈ ہے آپ کے جو کورس میں جو بھی کچھ آئے گا وہ سارا آپ کو کیا مل جائے گا ٹیسٹ مافیا ایپ کی بات کریں گے ٹھیک ہے ورسل نمبر ہے سیون فائیو نائن سیون فائیو ٹیپل جیرو سیون پائیو ٹھیک ہے اب یہ سنکیت کی بات کریں تو یہ کیا کہتا ہے بھائی اور پاسو سڑک ٹھیک ہے یہ کیا کہتا ہے بھائی اور جو ہے پاسو سڑک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی سنکیت دینا سمو سے ہے جو درساتا ہے کی بھائی اور جو ہے سڑک ہے ٹھیک ہے بھائی اور جو ہے سڑک کی اور سنکیت کرتا ہے کی آپ اس طریقے یہاں بھی جو ہے مڑ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں مڑ سکتے ہیں فیوکرتا کو مارگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کیس کا مطلب تھوڑا وہ ہے آپ سڑک پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سامنے سے اگر کوئی بھیڑی سڑک ہے اس کو راستہ دینا ہے تو اس پرکار کا سائن جو ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر کئی ور آپ نے دیکھا ہوگا کی روڑ پر جو ہے بڑا واہن آ جاتا ہے تو ایک واہن کو جو ہے دوسرے واہن کی اور جانے پر پرسانی ہوتی ہے تو اس پرکار ٹھیک ہے اس پرکار جو ہے اس کا کا پیو کرتے ہوئے آپ اس جا کر اس روڑ پر جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور جو جو بڑا واہن ہے اس کو آپ کیا سے دے سکتے ہیں جھگہ دے سکتے ہیں یعنی کی سامنے سے آنے والے واہن کو جو ہے جھگہ دینے کے لیے اس پرکار کا جو ہے سائن کا پریوگ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نیسٹ بات کریں وہ ہی آجے گا دائیں اور پاشرو سڑک کی بات کرتے ہیں یہ دائیں اور جو ہے راستہ دیا جاتا ہے تو مارک دینے والے سنکیتوں کے سموں سے ہے یعنی کی کیا کہیں گے سیدھا کہتے ہیں ان کو مارک دینے والے دینے والے سڑک سنکیت سموں سے ہے سڑک سنکیت سموں سے ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار دینا کہ اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں سامنے والا بیکل بڑا ہے واہن بڑا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی کو سیڈ میں لگاتے ہو لیکن اس کے لئے ایک الگ سے برستہ کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں دائیں اور پاسرو سڑک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کا میٹر کلیر ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آتا ہے وائی سڑک سنگم کیا جے گا وائی سڑک سنگم کی بات کرتے ہیں کس کی بات کریں گے وائی سڑک سنگم کی بات کرتے ہیں یہ ہے سڑک واسطک بناوٹ کی جانکاری دیتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا چنے واسطک سڑک بناوٹ کی جانکاری دیتا ہے تو یہ ہے چنے واسطک 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 سڑک بناوٹ بناوٹ کی بناوٹ کی جانکاری دیتا ہے کیا دیتا ہے جانکاری دیتا ہے تو یہ اپنے کو جانکنا ہے کہ کون سا سڑک چینے جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو واسطی سڑک اور اس میں کہیں گے ڈرائیور کو ڈرائیور کو تِہارے موڑ پر گاڑی موڑنے گاڑی موڑنے مدد ملتی موڑنے مدد ملتی گاڑی موڑنے مدد ملتی ہے تو اس پرکار کا سنکیت جو ہے تیراہی راستے پر جو تی راہا ساستہ ہے وہاں پر جو ہے اس پرکار کے سائن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا جو ہے واسطک سڑک کی بناوٹ کی جان کریں دیتا ہے سیم یہاں پر بھی آجے گا تی راہا بھی وات کریں تو یہ بھی کہہ یعنی کی دائیں طرف بائیں طرف دیکھ کر ہے اس پرکار کا جو ہے یہ بھی کیا بتاتا ہے کہ دائیور کو کیاں کے جو ہے روڈ بند ہے صرف یہاں پر دائیں مڑنا ہے یا کیا مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے اسے کیا بولیں گے ٹی راہا کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے راستہ نہیں ہے تو میر کہیں گے اس سے جان کر ہی کیا ملتی ہے آگے راستہ آگے راستہ نہیں ہے ڈرائیور کو سچیت کرتا ہے کی آگے راستہ نہیں ہے دائیں مڑنا ہے بائیں مرنا ہے ڈیسائیڈ کر لیجے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کونسا آئے گا ٹی رہا اب آتا ہے ویشم یہ کونسا آگیا ویشم سڑک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ویشم سڑک کی بات کریں تو ویشم سڑک کی بات کریں گے سڑک پہ جاتا ہے آپ کو کونسے راستے پر چلنا ہے دائیں یا بائی اور مرنے کے لیے اپلوڈ ہے ٹھیک ہے تو دائیں اور بائی اور مرنے کی بات کرتے ہیں ہے تو اس پرکار کے جو ہے سائن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سیدھی سڑک دائیں بائے مرنے کے لیے موڑ اپلود ہیں جن کے بیچ میں چھوٹی دوری ہے اور یہ راستہ چوراہے پر سڑک کے ایک دوسرے کو نہیں کارتی ٹھیک ہے تو مین بات کریں کئی وار اگر میں یہاں پر ایسا بنا دیتا تو یہ اپنا کیا ہو جاتا چوراہا آتا ہے یہ کسی بھی چوراہے کو چوراہے کو پرستط یا نہیں بتاتا ٹھیک ہے چوراہے کو نہیں بتاتا ہے آپ یہاں بھی موڑ سکتے ہو چھوٹی سڑک ہے وہاں بھی موڑ سکتے ہو گام میں اگر آپ کئی وار دیکھتے ہیں اس پرکار مین روڑ ہوتی ہے اس کے یہاں پر چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنا جاتے ہیں جو گام میں پرویش کرتی ہے تو اس پرکار کے چھنے کون سے ہیں گے وسم سڑک سمگم کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سے آجیں گے وسم سڑک اب آدمی کام کر رہا ہے وہاں پر کئی وار آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی روڑ کنٹریکشن یعنی کہ روڑ بنانے کا کام چل رہا ہے تو وہاں پر کس پرکار کے چھنے لگائے جاتے ہیں اس پرکار کے چھنے لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا جو ہے ویڈیو کی بات کی تھی نیسٹ آتا ہے یہ فاٹک اسے کیا بولتے ہیں کئی وار دھانہنا اس پرکار کے چھنے کو کیا بولتے ہیں اس پرکار کے چھنے کو بولیں گے رکشت سمپار کروسنگ کیا بولیں گے رکشت سمپار کروسنگ کئی بار آتا ہے اگر آگے فاتک ہے تو اس چن کو کیا بولتے ہیں اس چن کو بولیں گے رکشت سمپار اس کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پر آپ نے چن دیکھا ہوگا یہاں پر دو پٹیاں لگی ہے اگر یہاں پر ایک پٹی ہوتی تو وہ کس کو بتاتا سو میٹر اگر یہاں پر دو پٹیاں ہیں وہ کس کو بتاتا ہے دو سو میٹر کی دوری بتاتا ہے کس کو بتائے گا دو سو میٹر کی دوری کو بتاتا ہے کہ فاتک جو ہے ریلوے فاتک جو ہے کتنی دوری پر ہے تو کہیں گے دو سو دوری یعنی کی جھنہ نہ اس بات کا بھی اگر آپ کو کہہ دیا ایک پٹی ہے تو سو میٹر اگر دو پٹی ہے تو وہ کونسی آجے گی دو سو میٹر کو بتاتا ہے تو یہ کیا گیا مانو رہیت سمپا تو یہ کیا کہتا ہے آپ کو انڈرگراد لیور کروسنگ کی بات کرتا ہے یہ بھی ایک پرکار کا فاطک ہے یعنی کہ یہاں پر مانو رہیت ہے یعنی کہ یہاں پر گار تینات نہیں ہوتا یہاں پر کیا ہے گاڑ تینات نہیں ہوتا پہلے والے میں گاڑ تینات ہوتا ہے گاڑ تینات نہیں ہوتا ٹھیک ہے گاڑ نہیں ہوتا ہے اور ایک پٹی کتھ کو بتائے گا سو میٹر کو ہے اور دوسری کس کو بتاتی ہے دو سو میٹر کی بات کرتا ہے کتنی دوری پہ ہے سو میٹر پہ ہے دو سو میٹر کی دوری کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے والے میں کیا تھا کی جو ہے ریلوی فارٹک پہ جو ہے وہ گار تینات ہے اور دوسرے بھی بات کرتا ہے یہاں پر گار نہیں تینات نہیں ہے ٹھیک ہے ساگھانی پولک جو ہے یہاں پر راستہ پار کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو لگ بگ ہو چکا ہے یہ اپنے بات کے وائی سڑک سنگم کی بات کریں جو ہے تیرے راستے کی بات کرتا ہے یہ آتا ہے مدھے پٹی کی بات کریں گے مدھے پٹی میں انتر یہ ہے چندر ستائی سڑک کے ڈیوائیڈر میں ایک گیپ ہے وہاں نیوٹن کی ویوستہ کی گئی ہے درگٹنا سے بچنے کے لیے ڈائیور کو چاہیے کہ وہاں وہاں کی گتی دھیمی کریں اور سمندیت لین سے اس پر جائے یعنی کہ ایک پرکار کا جو ڈیوائیڈر بنایا گیا ہے اس کی ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھیوں آپ کے کیا تھے یہ آپ کے تھے سہ چیتک چن کی بات کریں کس کی بات کی تھی سہ چیتک چن کی بات کی تھی جس میں آپ کو کیا ہے کیا آگرہ کرتا ہے آپ کو کہے گا آگے کچھ خطرناک موڑ آنے والا ہے یا کچھ خطرناک چیز ہے آپ اپنے وہاں کی گتی دھیمی کیجئے آسانی سے گھر پہنچ جائیے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی یہ اپنے جو تھے کون سے سنکیت تھے یہ آپ نے تھے چیتاونی والے سنکیت جس میں اپنے اس میں کروسنگ یعنی کی تریبوز میں کیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا اور نیسٹ کلاس میں جو اپنے لے کہیں گے سوچنا پرک جو ہے سنکیت کی بات کریں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ویڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح جو ہمارا پوری کی پوری ویڈیو جو ہے سنکیت کی آپ کو نیسٹ کلاس میں جو پورا کا پورا سائن پورا کروا دیں گے جنہ واد آج کے لیے اتنا ہے